رب کا غی فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں الحمدللہ ہر پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے ملنے والے میسج کو سمجھتے ہیں اسی طرح ہر پروگرام کے آخر میں ایک خوبصورت سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں جس کا نام تعرف قرآن ہے جس میں قرآن پاک کی کسی ایک صورت کا تعرف بھی حاصل کرتے ہیں آج کون سا واقعہ سننا ہے اور اس سے کیا پیغام لینا ہے آج جو واقعہ ہے وہ بڑا میزنگ ہے بڑا ہی کمال کا ہے اور حیرت انگیز بھی ہے ہم اور آپ اپنی زندگی میں آٹھ گھنٹے روزانہ سات گھنٹے اور کچھ لوگ بہت سو جائیں تو بارہ گھنٹے سو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صدیوں تک سوتے رہے جی ہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین صدیاں وہ آرام کرتے رہے وہ کون لوگ تھے جو تین سو سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے اور اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی آئیے قرآنی واقعہ کو سنتے ہیں ماجرہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کا حال بہت خراب اور ابتر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دکیہ نوس تھا وہ بڑا ظالم تھا اور وہ شخص جو بھی اس طرح جھوٹے خداوں کو ماننے سے انکار کرتا وہ اسے قتل کر دیا کرتا اصحاب کحف یہ شہر افسوس کے شرفات ہیں کحف کہتے ہیں غار کو اور یہ غار میں گئے اس لیے اصحاب کحف کہلائے شہر افسوس کے شریف لوگ تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے دکیہ نوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب یہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی اور پناہ گزی ہوئے تھک گئے تو سو گئے اب کیا ہوا کتنا سوئے یہ لوگ تین سو برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے اللہ کی شان دیکھیں کہ تین سو برس سے زیادہ عرصے تک انہیں نیند آ گئی اب دکیہ نوس نے جب ان لوگوں کو نہ پایا تو تلاش کرنے کا حکم دیا تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں غار میں جا کر چھٹ گئے ہیں بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو باہر نکالنے کے بجائے اس پہاڑ کے جو مو ہے پہاڑ کا جو دھانہ ہے اسی پر دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ اندر ہی مر جائے یہی پہاڑ ان کی قبر بن جائے اب جو جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا تھا وہ خدا ترس آدمی تھا نرم دل آدمی تھا اور وہ بھی صاحب ایمان تھا اس نے کیا کیا کہ اسحاب قحف کے نام لکھے اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھ کر اس جو دیوار بنا رہے تھے اس دیوار کے اندر اس کی جڑ میں وہ تختی بھی رکھ دی اور ایسی یہ تختی شاہی خزانے میں بھی رکھ دی اب کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد دکیانوس بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا سلطنتیں بدلتی رہیں اور یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام تھا بیدروس وہ تخت نشین ہو گیا اس نے 68 سال تک بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں بیدروس بادشاہ کے دور میں ایک عجیب سا فرقہ شروع ہوا اور اس فرقے کے لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ مرنے کے بعد کیسے لوگ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کیسے تاری ہوگی اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ بھی کیا جائے گا اور قیامت بھی آئے گی بادشاہ ان لوگوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین ہوا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ مولا کریم مجھے اپنی قدرت کا ایک ایسا نظارہ دکھا دے اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے تاکہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کے تاری ہونے کا اقرار کر لیں مان جائیں یقین ہو جائے انہیں اب بادشاہ کی یہ دعا کیسے مقبول ہوئی دیکھئے اللہ کی شان کہ ایک چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا وہ بکریوں کو چراتے چراتے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور یہ اب تین سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اس چرواہا نے کیا کیا کہ اس دیوار کو توڑ دیا جو غار کا موپر بنی ہوئی تھی جیسی دیوار ٹوٹی تو ایسی حیبت تاری ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب بھاگ گئے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان پر جو نیند تاری تھی حساب کحف پر ان کی آنکھ کھلی وہ سمجھے کہ ہم نارمل نیند کر کے اٹھے ہیں وضو کیا اور انہوں نے نماز ادا کی اب فیل ہوا کہ بھوک لگی ہے تو کسی ایک ساتھی کو کہا کہ اس کا نام یملیخہ تھا کہ بازار جاؤ اور کچھ کھانا لے کر آ جاؤ اور ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ دکیہ نوس کے بادشاہ کہ اب کیا ارادیں ہیں ہمارے بارے میں اس نے کیا کلین بنایا یملیخہ غار سے باہر نکلے اور باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے ماحول چینج ہے اور وہ ظلم و ستم کی فضا نہیں ہے بڑا حیران کہ یہ اتنا اچانک کیے کیسے سب کچھ ہو گیا یہاں تو اسلام کا نام لینا جرم تھا اور یہاں گلی گلی میں لوگ کلمہ پڑھنے اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں بہرحال وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا ایک تندور پر گیا اور جا کر روٹی خریدنے کی کوشش کی تو اس کے پاس جو پیسے تھے یملیخہ کے پاس یہ تین سو سال پرانے پیسے تھے دکیہ نوس بادشاہ کے دور کے پیسے تھے جیسی اس نے وہ سکہ دیا اس دکاندار کو اس نان بائی کو روٹی بنانے والے کو تو وہ حیران ہو گیا کہ لگتا ہے اس بندے کو کہی سے کوئی خزانہ ملائے جو اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا تو اس نے فوراں دکاندار نے حکام کو بلایا سپائیوں کو بلایا اور اس شخص کو حکام کے حوالے کر دی اب اس نے حکام کے حوالے جب یملیخہ کو کیا تو حکام نے یعنی پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا پہلے یہ بتاؤ تمہارے خزانہ کہاں سے ملا ہے اس نے کہا مجھے تو کوئی خزانہ نہیں ملا تو کہا یہ پیسے کہاں سے ہے تمہارے پاس یہ تو صدیوں پرانے پیسے ہیں اس کا تو چال چلن ختم ہو چکا ہے تو وہ شخص نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے ہی زمانے کا روپیہ ہے اور ہم یہی پیسے استعمال کرتے تھے تو اچھا یہ بتاؤ کہ دکیہ نوس بادشاہ کا کیا حال ہے یملیخہ نے پوچھا تو رکا اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں یہاں صدیوں پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ابھی تو بیدروس بادشاہ کا زمانہ ہے بہرحال یہ دونوں ہی طرف حیرانگی تھی کہ ہوا کیا ہے یعنی یملیخہ کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کونسی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ اتنی پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں لیکن بہرحال جب یہ تمام باتیں سمجھ نہ آئیں تو یملیخہ نے کہا کہ اب میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ تو دکیہ نوس بادشاہ کے خوف سے ایمان بچا کر بھاگے تھے اور ہم غار میں موجود تھے آپ ساتھ چلیں ہمارے ساتھیوں سے بھی ملنے ابھی جب حکام اور یہ پولیس والے جو لوگ تھے جب وہ وہاں غار پر پہنچے تو وہاں پر اصحابِ کحف موجود تھے اور جب ان کی واپسی میں اتنے سارے لوگ آ رہے تھے تو غار کے اندر لوگ سمجھے کہ لگتا ہے یملیخہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اپنے ساتھ اب بہت سارے لوگوں کو لے کر آئے ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے یہ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے حکام نے جب غار پر پہنچے تو وہ صندوق وہ تختی کو برامت کر لیا جس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ فلا تاریخ کو غار میں قید کیے جا رہے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور دکیانوس بادشاہ کے ظلم سے بچ کر اندر گئے ہیں تو اب لوگوں کو یہ بات پتا چلی کہ جناب یہ تو تین سو سال سے اس غار کے اندر ہیں اور جیسے ہی یہ بات پتا چلی یہ عبارت پڑھی گئی فوراں بادشاہ کو خبر دی گئی بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور سبحان اللہ اپنے جو عمرات تھے اپنے جو وزیر تھے اپنی جو فوج تھی سب کو لے کر بادشاہ وہاں پہنچا اصاب قحف سے ملاقات کی ان سے پورا واقعہ سنا اللہ اکبر ابی دروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ جب تین سو سال بعد یہ نین سے بیدار ہو سکتے ہیں ان کے جسم بھی سلامت ہیں یہ جوان بھی ہیں ان کے جسم پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا اللہ اکبر اب جناب اصاب قحف کو لوگ دعائیں دینے لگے بادشاہ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اب جب بادشاہ نے ان کو شہر میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا نیم اللہ کے سپرد آپ کی بادشاہت اور آپ کے ملک کو کرتے ہیں اور خود دعائیں کر کر سلام کر کر غار کے اندر چلے گئے اور پھر دوبارہ آرام کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی نیند کے عالم میں وفاد دے دی بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصاب قحف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا اللہ تعالیٰ نے اصاب قحف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے مو تک جا سکے اسی طرح اصاب قحف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے مو پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں سبحان اللہ ہر سال اصاب قحف کے مزار کی لوگ زیارت کرنے آتے اور آج بھی اگر اصاب قحف کے غار کی زیارت کرنی ہو ان کے مزارات کی زیارت کرنی ہو تو جارڈن کے اندر وہاں وہ غار موجود ہے ویسے تو اس غار کی روایتیں مختلف ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں اس غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غار وہاں ہے مگر آج یونیسیف نے بھی گورمنٹ کے اداروں نے بھی اور الحمدللہ جب ہم وہاں پہنچے تھے تو وہاں ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہی وہ غار ہے اور اسی غار کے اندر اصاب قحف کے مزارات موجود ہیں اللہ کی شان ہے اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے آئیے ناظرین پیغام قرآن سلسلے میں آپ کو اصاب قحف کی غار کی طرف لیے چلتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھئے اللہ کی شان ہے یہ کیسے لوگ تھے جو تین سو سے زیادہ سال تک اس غار میں رہے آئیے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اصاب قامات مقدسہ اللہ والوں سے شہجوہ مستا بیالوں اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب قحف کا غار کہا جاتا ہے تو بتانے والے بتاتے ہیں اور یہاں موجود جو گائیڈ ہیں اس نے بھی بتایا کہ یہ تین مزارات ہیں یہاں تین ہیں ایک دو اور پیچھے تین اور میرے سامنے کی طرف ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں چار مزارات ہیں اور اس بارے میں کہ یہاں چونکہ دنیا کے تین ملکوں میں یہ بات مشہور ہے تو ہمیں یہاں بڑی اچھی ایک گائیڈنس ملی کہ اس قرآن پاک میں اصحاب قحف کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ رقیم کے ایریا میں ہوں گے اور رقیم اسی ایریا کو کہا جاتا ہے تو اس لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ اصحاب قحف جو تھے وہ یہی تھے اس غار کے بالکل اوپر محراب بھی ہے تو گویا قبلہ یوں ہے اور مسجد بھی موجود ہے اور سورج غروب بھی اسی طرف ہوتا ہے اور اس مسجد کو قریب سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت آپ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں اس مسجد کی ایک اور بڑا دلچس سوال ذہن میں آیا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں اور ان کے بعد کے ہیں تو اس وقت تو بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ تھا تو یہاں بتایا گیا کہ اس مسجد کا قبلہ بھی پہلے بیت المقدس ہی تھا اور اب اس کی محراب بناتر اس کو مسجد الحرام کی طرف کیا گیا ہے تو آئیے اس مسجد کا آپ تو دیدار ہمارے کیامرامن کرارے ہوں گے بڑی مبارک مسجد جو این اصحابِ کحف کے غار کے اوپر ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس غار کے ایک طرف کس طرح روشنی کا سامان ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس غار کے اوپر مسجد بھی بنی ہوئی ہے سبحان اللہ وہ تمام قرآنی نشانیاں جو قرآن بیان کرتا ہے اصحابِ رقیم انہیں کہا گیا اور اس علاقے کو رقیم بھی کہا جاتا ہے بہرحال اصحابِ کحف کی تعداد کتنی تھی اصحابِ کحف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو قرآنِ پاک کی یہ آیت نازل ہوئی سنانچہ پارہ پندرہ سورہِ کحف کی آیت نمبر بائیس سنتے ہیں سنانچہ پاریسهم کلبهم رجمًا بالغیب اصحاباً غاہراً تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوان نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحابِ کحف کی تعداد کو جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اصحابِ کحف کی تعداد ساتھ ہے اور آٹھویں ان کا کتہ ہے اللہ اکبر قرآنِ بجید فرقانِ حمید میں اصحابِ کحف کا حال کس طرح بیان ہوا چنانچہ سورہِ کحف پارہ نمبر پندرہ کی آیت نمبر نو تہ تیرہ کی تلاوت سنیے اس کا ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ الیَلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضْرَبْنَا عَدَى آدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِثُوا عَمَدًا نَحْنُ نَقُسْقُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی یعنی راہ پانے کے سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی ناظرین اب سنتے ہیں کہ سابق کہف کے نام کیا تھے نام اُس زمانے کے تھے اس لئے ہمیں آج لینا مشکل ہے بہرحال جو کتابوں میں لکھا ہے یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور اسابق کہف کے ناموں کی تاثیر کتنی شاندار ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسابق کہف کے ناموں کا تعویز نو کاموں کے لیے فائدہ مند ہے نمبر ایک بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے نمبر دو آگ بجانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں نمبر تین بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے نمبر چار دردے سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں نمبر پانچ ام سبیان کے لیے گلے میں پہنائیں نمبر چھے خشکی اور سمندر میں سفر میں محفوظ ہونے کے لیے نمبر ساتھ مال کی حفاظت کے لیے نمبر آٹھ اکل بڑھانے کے لیے اور نمبر نو گناہگاروں کی نجات کے لیے اللہ اکبر ان کے ناموں کی برکت اتنی ہے سبحان اللہ اصحابِ کاف کتنے دنوں تک سوتے رہے جب قرآن کی آیت اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر تو کفار کہنے لگے کہ ہم تین سو برس کے مطالق تو جانتے ہیں کہ اصحابِ کاف اتنی مدت تک غار میں رہے مگر ہم نو برس کو نہیں جانتے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مجید نے کمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین کمری سال بڑھ جاتے ہیں سبحان اللہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر 32-33 سالوں بعد اسلامی کی یئر اور جو ہمارا کیلنڈر یئر ہے اس میں ایک سال کا فرق آ جاتا ہے تو سو سال میں تین سال کا فرق اور تین سو سال میں نو سال کا فرق یعنی گویا تین سو نو کمری سالوں تک یہ سوتے رہے یہ قرآن میں آیا اب یہاں پر جو ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے یاد رہے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹنا حق ہے اور اصحابِ کحف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے نمبر دو جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرماتا ہے ایسی مدد کرتا ہے کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے سبحان اللہ نمبر تین اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے سبحان اللہ ان کے ناموں میں کتنی برکت ہے نمبر چار بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ تھا اصحابِ کحف کے غار کی زیارت کے لیے اس نے ایک دن مقرر کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے عرص کا دستور زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے یہ نیک لوگوں کا انداز ہے اور بہت پرانا ہے سبحان اللہ اسی طرح بزرگوں کے مزارات کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحابِ کحف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کحف میں ہے اور ایک اور عشق والی بات کہ اصحابِ کحف تو جنت میں جائیں گے مگر وہ کتہ جو ان کی غار پر چوکی داری کے لیے تھا علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائے گا مجھے بتائیے نا اس کتے نے کیا عبادت کی تھی وہ تو انسان بھی نہیں ہے مگر چونکہ اللہ والوں کا ساتھ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اس سے پتا چلا کہ نیکوں کی صحبت انسان کو کیا کچھ نوازتی ہے ہم بے عمل ضرور ہوں اگر اللہ والوں کے ساتھ نصیب ہو جائے ان کی صحبت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا امید رکھتا ہوں قرآن کے اس عجیب واقعے کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا رب کی قدرت پر حقین مزید بڑھا ہوگا اور اب انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ ہم بھی نیکوں کی صحبت اپنائیں اپنی کمپنی اچھی کر لیں ہمارا ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اور دعوت اسلامی کا ماحول وہ ماحول ہے جس میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے ساتھ رہ کر ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ کرے ہم سارے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائے وقت ہوا ہے ہمارے خوبصورت سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعریف قرآن ناظرین اب وقت ہوا ہے تعریف قرآن کا اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت کا تعریف سنتے ہیں اور آج سورہ ات تکویر کا ہم تعریف سنیں گے مقام نزول سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں ایک رکو ہے اور انتیس آیت ہیں تکویر نام رہنے کی وجہ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ قویرت سے ماخوز ہے سورہ تکویر کے بارے میں حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوترہ انہما سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا وہ نظر کے سامنے ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر اور سورہ ادھا سما ان فطرت اور سورہ ادھا سما ان شکت پڑے یہ واقعی تین سورت ناظرین پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو دل دہل جائے گا آنکھوں سے آنسو میں نکلیں گے قیامت کیسے تاری ہوگی اس کا شاندار نقشہ قرآن میں موجود ہے سورہ تکویر کے مضامین کیا ہے اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدائی تیرہ آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کونسی نیکی عبدی اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے نمبر دو الٹے اور سیدھے چلنے والوں ستاروں رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبرائیل کا پہنچایا ہوا کلام ہے نین زیادہ جبرائیل علیہ السلام کی شان بھی اس میں بیان کی گئی ہے نمبر تین حضور پرلور علیہ السلام اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا اور یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام غیب کی باتیں بتانے میں مخیل نہیں ہیں اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو اس سے پہلے صورت تھی اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے سورہ تکویر کی اپنے سے ماں قبل صورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کی حول نہ کیا اور شدتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجید اور آپ کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے قیامت کی پیاس میں نبی پاک کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائے اور قیامت کی گرمی میں اپنے عرش کا ساہیہ رصیب فرمائے مدری چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں پیغامِ قرآن میں ایک اور واقعہِ قرآن اور سبق لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنِ پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان پیغامِ قرآن پیغامِ قرآن